پینے کا زہریلہ پانی خطرہ بن گیا جنوبی پنجاب کے عوام زہریلہ پانی پینے پر مجبور آرسنگ ملا پانی پینے کے لیے خطرناک اور غیر محفوظ میدے اور پیٹ کے امراض کے ساتھ دگر متعدد بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ملتان میں تین سو سے زائد فلٹریشن پلانٹ بند آرسنگ کے مستار نوے پی پی بی تک پہنچ گئی ہم بہت دور سے آتے ہیں پانی بھرنے کے لیے تو یہاں پر بہت دارشنگ لگو ہوتی ہیں تو ہمیں ٹائم کافی بار ہو جاتا ہے لہذا انہیں چاہیے پلانٹ کھولیں اور پلانٹ لگا دیں تاکہ ہم اپنا پانی بھرنے اور بھائی بھی پانی بھرنے ان کے لیے اضافہ ہو بازو گات میں ہمیتیاں سے بھی یہی سے پانی بھرنے آتا ہوں ادھر بھی پلانٹ نہیں ہے دیوان والی پلی بھی نہیں ہے جہاں بھی ہیں تو بند ہی پڑے ہیں اب یہ ہیں یہاں پر دو ہیں تو ایک بند ہے ایک چل رہا ہے ساف پانی بن گیا پریشانی جنوبی پنجاب میں پینے کا ساف پانی نایاب ملتان بہاولپور میں درجنوں پلٹریشن پلانٹ ناکارا بہاولپور میں نولاہ کی آبادی کے لیے صرف پچیس پلٹریشن پلانٹ پچیس میسے چار پلٹریشن پلانٹ ناکارا میاں والی کے تیرہ میسے چھے رہیم یار خان میں پچاس فیصد پلٹریشن پلانٹ خراب مداد اس کیمیں بھی مکمل نہ ہو سکیں مزفرگر کے شہری پینے کے ساف پانی سے محروم زیر زمین پانی کڑوا آٹھ میں سے چار وارٹر پلٹریشن پلانٹ بند آلودہ پانی پینے سے شہری مختلف امراض دیرہ غازی خان میں وارٹر سپلائی کے لیے بوسیدہ لائنے گندہ پانی پینے والے پانی میں شامل ہونے لگا جنوبی پنجاب کی فضاء مزر سے حد فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان پہلے نمبر پر انتظامیہ سموک پھیلانے والے عوامل روکنے کے لیے متحارک محکمہ محولیات کا کریک ڈاؤن دس بھٹے سیل دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کو بیس لاکھ ارپے جمانہ پانچ ایف آئی آر سترش شرح خواندگی بڑھانے اور میاری تعلیم کا فروغ ہوا مشکل پنجاب بھر میں پانچ سال کے دوران چھائسو پینسٹر سرکاری سکول بن پانچ سال کے دوران لڑکیوں کی سکولوں میں سانسو چالس کا اضافہ محکمہ تعلیم کی سکولوں سے متعلق جاری رپورٹ میں انکشا پنجاب کے اٹھالیس ہزار سکول پانچ سے محروم سکولوں کو تاحال تین ارب کے پانچ نہ جاری ہو سکے نون سیلری بجٹ بھی ختم ہوئے دو ماہ ہو گئے سکولوں کو روز مرہ کے اخراجات اور بلوں کی ادائیگی کرنا مشکل ہو گیا نشتر ٹو اسپتال ملتان میں گیارہ شعبے مکمل ہو چکے ہیں سیکیٹری سپیشول آزڈ ہیلس جنوبی پنجاب رانہ ناصر افصال خان کہتے ہیں ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر میں کام تیزی سے جاری ہے اکتیس دسمبر تک منصوبے کی تکمیل کے لیے پر امید ہے نشتر میں اب تک جو ہے ہمارا خاصا کام ہو چکا ہے اور اس کی ڈیر لائن بھی اکتیس دسمبر ٹوانٹی ٹوانٹی تری ہے اس میں جو الیون ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہینڈ آور ہو چکی ہیں نشتر کو اس میں ایک انڈیپنڈنٹ پنجاب گورنمنٹ نے ایم ایس بھی تحینات کر دیا ہے اس میں اوپیٹی ڈائیگنوسٹکس ایڈنسٹریشن ریڈیالوجی پیثالوجی سی ایس ایس ڈی لانڈری کیفٹ ایریا انرجائزیشن ٹیوول یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں بہاولکر میں آٹھا بہران یوٹیلیٹی سٹورز بیران لزانہ کی بنیاد پر آٹھے کی سپلائز سارٹ خیلوں تک محدود سارفین کتاروں میں لگے صبح سے شام تخوار ہونے لگے انتظامیہ پر منپسند افراد کو آٹھا دینے کا الزان یوٹیلیٹی سٹورز ریلیف کی آخری امید وہ بھی دم توڑ گئی ایسا خیل کے یوٹیلیٹی سٹورز پر ایشیا بازار سے بھی مہنگی آٹھا خیبر پکنو خان سے منگایا جانے لگا سارفین صرافہ احتجاج انتظامیہ سے غیر میاری آٹھے پر نوٹس لینے کیا پی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے بارڈر میلیٹری پولیس کی کاربائیاں راکھی گاز کے مقام پر سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بھارے مقدار میں کروڑوں روپے مالیت کا نون کسٹم پیٹ سامار تحویل میں لے لیا غیر ملکی سگریٹ کپڑا پلاسٹک دوچ چالیا وغیرہ شامل ڈیپٹی کمیشنر ملتان رزوان قدیر کا محکمہ مادنیات کے دفتر کا دورہ مختلف علاقوں میں خدای کا ریکارڈ مرابطب کرنے کا حکم ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا ریجسٹر ٹھیک اداروں کو ہی ریت اور مٹی اٹھانے کی اجازت ہوگی سرکاری ریٹ پر عمل درامت کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں ڈیپٹی کمیشنر مزفرگرڈ ان ایکشن کانچور ملازمین کی شامت آئی میاں اسمان علی کا ایجوکیشن اور محکمہ صحت کے دفاتر کا دورہ ملازمین کی غیر حاضری پر برہم سربس ڈیلیوری بہتر بنانے کا حکم کہا پر آج کے انجام دہی میں سکتی حرگت ویڈاکت میں ہوئی عوامی مسائل کے حل کے لیے ڈیپٹی کمیشنر کوٹ ادو کی خلی پر چہری ساہلین کے مسائل کے پوری حل کے لیے احکمات خات بہران سے پریشان کسان کو سرکاری ریٹ پر خات مہیا کرنے کی ہدایت عوام سے خات مافیا اور زخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کی اپیر بھکر مینچن آباد کے شہریوں نے لنڈا بازار کا رخ کر لیا گرم کپڑوں اور جھوٹوں کے خریداری مہنگائی نے لنڈا بازار میں بھی شہریوں کو نا بکشا گزشتہ سال تین سو میں ملنے والا سویٹر پانچ سو روپے کا ہو گیا سارفی نے قیمتیں کنٹرول کرنے کی اپیل کرتی سونے کی فیتولہ قیمت میں ایک ہی دن میں ہزاروں روپے کا بڑا اضافہ سونے کی فیتولہ قیمت تین ہزار روپے مزید بڑھ گئے اضافہ کے بعد ملتان میں فیتولہ سونے کی قیمت دو لاکھ انیس ہزار پانچ سو روپے ہو گئے پولیو کے دو کترے عمر بھر کی معذوری سے نجاز جنوبی پنچاب میں اس قدادے پولیو مہم کا آخاز تیمے گھر گھر بچوں کو کترے پلانے میں مصروف بس ساڈوں ریلوے سٹیشنز پر پوائنٹ قائم والدین سے بچوں کو کترے لازمی پلانے کیا پی ترقی کے منتظر اساتحہ کے لیے خوشخبری دلہ ملتان سے چالیس اساتحہ کی ترقی لسٹ جاری دو سو پچاس سے زائد اساتحہ نے ترقی کے لیے درخواست سئی تھی ملتان میں ایسٹرن ہاؤسنگ نے ایک اور بادہ پورا کر دیا اب سوسائیٹی کے رہاشیوں کو شاندار سپورس سون کی تہولت بھی میسر آئے گی ایسٹرن ہاؤسنگ کی جانب سے شاندار تقریب تقریب میں حامد پور اسکری بائی پاس پر لینڈ آپننگ کر دی کرے